بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم سٹارٹ کریں گے common errors in english اپنوں کے objective میں یہ 5 marks کا question آنا ہے ان میں errors آنی ہیں آپ کے parts of space کی جس میں آپ کے پاس 4 options دیئے ہوں گے جس میں سے آپ نے ایک option کو tick کرنا ہے آپ کی جو بک ہے اس پر page number 472 سے ہم ان errors کو پڑھنا سٹارٹ کریں گے وہاں کچھ rules دیئے ہوئے ہیں ان rules کو ہم discuss کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو ان errors کے چطرے سے سمجھ آسکے تو سب سے پہلے ہم discuss کریں گے errors جو ہیں in english use سب سے پہلے اس کو discuss کریں گے noun کو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ noun کیا ہے کسی بھی چیز کا جو نام ہے کسی بھی چیز کا جو نام ہے کسی بھی چیز کے نام کو ہم noun کہتے ہیں rule number one rule number one پہ آپ لوگوں کے پاس کہ تداز ظاہر کرنے والے جو nouns ہوتے ہیں ان nouns کے ساتھ ہم ask جو ہے وہ add نہیں کرتے یہ جو nouns ہیں واحد جمع دونوں کے لئے ایک ہی طرح سے استعمال ہوتے ہیں for example یہ آپ کے پاس nouns ہیں first and second year class doesn't score hundred thousand million and billion کہ یہ جو آپ لوگوں کے nouns ہیں یہ nouns کیا کرتے ہیں کس چیز کو show کرتے ہیں یہ nouns nouns استعمال کی جاتے ہیں جب ہم نے کسی چیز کی تدہات کو ظاہر کرنا ہو تو ان nouns کے ساتھ ہم ask جو ہے وہ add نہیں کریں گے کیا ہم نہیں کریں گے کہ ان words کے ساتھ doesn't score hundred thousand million and billion کہ ان nouns کے ساتھ جب ہم ان کو استعمال کریں گے تو ہم ask نہیں لگائیں گے it means کہ ہم یہ نہیں کہیں گے three dozens کہ جب ہم نے three لگا لیے ایسا تو پھر ہم dozen کے ساتھ s نہیں لگائیں گے twenty scores نہیں s نہیں لگائیں گے ہم use کریں گے ten score hundred کے ساتھ ہم five five hundreds نہیں لکھیں گے five hundred thousands کے ساتھ thousand کے ساتھ بھی اسی طرح سے three thousand three thousand لکھنا ہے three thousands نہیں لکھنا million and billion کے ساتھ this طرح سے for example ali gave me five hundred hundreds rupees five hundred rupees دیب ہم نے five hundred کے ساتھ دیب ہم نے five لگا دیا تو پھر جو s لگا اس کو ہم نہیں لگائیں گے correct correct will be ali gave me five hundred rupees ali gave me one thousand rupees this is correct they are gathered several thousands people several جو ہے اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کئی بہت سارے thousand کے ساتھ ہم اسی نہیں لگائیں گے correct will be several thousand they are gathered one thousand اب اس sentence میں one ساتھ لگا ہوا لیکن thousand کے ساتھ s نہیں لگا ہوا تو اس لئے ہم یہ جو sentence ہے مارا یہ correct ہے and the next ایک اور اس میں option بھی ہے کہ اگر in words کے بعد کون سے words second year ہم نے discuss dozen score hundred thousand million and billion once again آپ لوگ ان words کو learn کار لیں کون کون سے words ہیں second year dozen score hundred thousand million and billion ہم نے کیا پڑھا ہے کہ in words کے ساتھ ہم نے s نہیں لگانا but اگر in words کے بعد کسی sentence میں off لگا ہو کون سا off لگا ہو of of اگر in words کے بعد off کا استعمال ہے تو پھر ہم نے ان کے ساتھ s کو add کرنا ہے for example she earns hundred of dollars hundred hundred کے بعد جب off آ جائے گا تو پھر ہم کیا کریں گے hundred کے ساتھ ہم ایس لگائیں گے تو correct کیا ہوگا she earns hundreds of dollars he has saved million of rupees million of غلط ہوگا تو correct لکھا ہو ہے he has saved millions of the next is his hands lay dozens of x dozen کے ساتھ ہم نے اس کیوں لگا یا کیونکہ یہاں پر dozen کے ساتھ dozen کے بعد بڑا ہے کہ اگر in words کے بعد off آج تو پھر ہم نے ان کے ساتھ ہم نے اس کو لگانا ہے second year آپ کو rule number 1 کی یہ ایننگ ہی ہے اگر ایک ایننگ کی بات کرنی ہے تو پھر بھی ہم نے ایننگ ہی لکھنا ہے ایننگ ہی لکھنا ہے اس کو ہم ایننگ نہیں لکھیں گے اوکے جی سیکریٹ کلاس ہم نے فرسٹ فائیو رولز کو ڈسکس کی ہے دوبارہ سے رپیٹ کرتی ہوں کہ رول نمبر ون میں کیا ہے کہ جو کچھ ناؤنز ہیں جیسے ڈزن، سکور، ہنڈر، تھاؤزن، ملین اور بلین ان کے ساتھ ہم نے ایس نہیں لگانا لیکن اگر ان ورڈز کے بعد آف کا استعمال ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ ایس کو ہم ایڈ کریں گے رول نمبر ٹو میں ہم نے کیا ڈسکس کی کہ فش کی جمعہ فش ہی ہے فشیز نہیں ہوتا لیکن جب ہم نے مختلف اقسام کی فش کی بات کرنی ہو تو پھر ہم جو ہیں we can use the word فشیز رول نمبر ٹری پہ ڈیر اینڈ شیپ کہ ڈیر جو ہے وہ سنگولر بھی ڈیر ہے اور اس کا پلورل بھی اس کی ڈیر ہے شیپ کا بھی پلورل جو ہے وہ ڈیر ہی ہے رول نمبر ٹو پہ پولیٹکس ہے کہ پولیٹکس کو اگر ہم سیاست کی سینس میں لیں گے تو اس کے ساتھ ہیلپنگ ورپ سنگولر ہوگا ایننگ سی ہی ہے اوکے سکنیز آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے ان فائیو رولز کی جیسے میں نے ایکسپلین کی ہے اپنے دوبارہ سنگو پڑھنا ہے اور اچھے طریقے سنگو لرن کرنا ہے اوکے جی نیکسٹ یہ کچھ ایکسرسائز دی ہوئی ہے فرسٹ فائیو رولز کی اس کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں ہمیں رول نمبر ون میں پڑھا کہ سکور کے ساتھ ہم ایس کا اضافہ نہیں کریں گے تو کریکٹ ویل بھی ایس کو ہم یہاں سے ختم کر دیں گے نمبر ٹو پہ علی لینٹ می ٹو ملین روپیز ملین کے ساتھ ہم نے ایس کو ایڈ نہیں کرنا علی لینٹ می ٹو ملین روپیز ملین آف پپل ور کیلد ان دی سیکنڈ ورل وار ملین آف پپل رول نمبر ون میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ملین بلین ڈزن سکور ہنڈرڈ اینڈ تاؤزن کے بعد اگر آف کا استعمال آ دے تو پھر ہم نے ان ورڈز کے ساتھ ایس کو لگانا ہے تو یہاں پہ کریکٹ کیا ہوگا ملین is not correct ملین اس کے ساتھ ہم ایس کو ایڈ کریں گے ملین آف پپل ور کیلد ان دی سیکنڈ ورل وار امران پولیٹکس is good ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ جب کسی شخص کی پلیٹیکل ایکٹیوٹیز کی بات ہوگی تو پھر اس کے ساتھ ہیلپنگ ورگ ہم پلورل لگائیں گے امرانز پولیٹکس آر گوڈ اس گوڈ غلط ہے ہم کیا کریں گے امرانز پولیٹکس آر گوڈ نمبر فائی پہ ہے پولیٹکس آر اگیم آف دی رچ پپل یہاں پہ سیاست جو ہے وہ سیاست کی سینس میں استعمال ہو رہی ہے تو ہم کریں گے پولیٹکس آر اگیم آف دی رچ پپل اوکے جی نو مووڈ ٹو دی رون نمبر سکس ہیر ہیر کا میننگ کیا ہوتا ہے بال جو ہیر ہے انکونٹیبل نون ہے تو اس سے جب سر کے پورے بال ہم لیں گے تو یہ انکونٹیبل رہے گا لیکن جب ہم نیز اس کے ساتھ ہم ایس جو ہے وہ نہیں لگائیں گے شی ہیز کرلی ہیر لکھنا غلط ہے شی ہیز کرلی ہیر ہر اس ہیرز آر بلیک غلط اس ہیر اس بلیک کہ ہیر کے ساتھ ہم ایس بھی نہیں لگائیں گے اور اس کا ہیلپنگ ور بھی ہمیشہ سنگولر ہوگا کہ ہیر کے ساتھ ایس بھی نہیں لگانا اور اس کے ساتھ ہیلپنگ ور بھی کون سا استعمال کرنا ہے سنگولر بٹ لیکن اگر ہم کسی کے اگر ہیر سے انفرادی بال یعنی ایک یہ دو تین بال میں ہوں تو پھر یہ بہد اور جماعت دونوں کے طور پر شی فاؤنڈا ہیر انہر سوپ the cat has left many white hairs all over the rug rule no.7 wage and wages wage singular ہے اور wages اس کا plural ہے he earns a good wage یہاں پہ singular کی بات ہو رہی ہے a تو اس لئے a ساتھ means singular though the job is not good wages are paid on a friday wages کا مطلب کہہ کہ جو fridays کو وہ سر لوگوں کو اجر دی جاتی ہے بات یہاں پہ یہ discuss کرنے والی بات ہے کہ ایک پروورب ہے the wages of sin is hell except that پروورب ہم wages کے ساتھ plural helping verb لگاتے ہیں لیکن صرف یہ جو پروورب ہے the wages of sin اس کے ساتھ ہم کون سا helping verb لگائیں گے singular rule no.8 sinary جو ہے وہ uncountable noun ہے اسے ہم singular یا plural استعمال نہیں کریں گے لیکن اس کے ساتھ جو helping verb آئے گا وہ کون سا ہے گا singular کہ scenery کے ساتھ ہم singular helping verb استعمال کریں گے i saw beautiful scenery it will be wrong i saw beautiful scene and sceneries of swat are beautiful لکھنا غلط ہے scenery کی جمع scenery نہیں ہے scenery کے لیے ہم scenery کا ہی لفعہ استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ جو helping verb ہوتا ہے وہ بھی singular لگائیں گے the scenery of swat اور beautiful غلط ہے is beautiful next exercise the scenery of naran are very beautiful the correct is the scenery لکھنا غلط ہے the scenery کہ پہلے scenery کی جگہ پہ ہم کیا لگائیں گے scenery اس کے ساتھ اس کا helping verb بھی ہم نے پڑھا کہ ہم نے singular لگانا ہے the scenery of naran is very beautiful this doctor earns a good not wages a آ گیا it means singular hair ہم نے کس کو use کنے not wages wage the wages of sin یہ proverb ہم نے discuss بھی کیا ہے کہ اس میں helping work plural نہیں آئے گا the wages of sin is hell her hairs hair کے ساتھ s لگانا غلط ہے her hair اور r helping work بھی ہم نے singular لگانا ہے her hair is long number five پہ i am starting to get a few gray hair اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ میرے کچھ بال سفید ہو رہے ہیں کہ بالوں کی بات ہو رہی لیکن کچھ بالوں کی ہو رہی ہے i am starting to get a few gray hairs ہم یہاں پہ hair کے ساتھ ہم hairs لگا لیں کیونکہ سار پہ جو سفید بال ہوتے ہیں وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں اس لئے ہم یہاں پہ تھوڑے بالوں کی بات ہو رہی ہے تو ہم یہاں پہ hair کے ساتھ ہم کس کو لگائیں گے s کو s کا زافہ ہم کریں گے ok second year class ہم نے rule number six seven eight آج ہم نے یہ جو noun کی error تھی اس میں rule number one سے لے کر ہم نے rule number eight تک ہم نے discuss کیا اس میں ہم نے دو exercises کو بھی discuss کیا آپ نے دوبارہ سے lecture کو دہان سے سننا ہے اور ان eight rules کو بڑے ہی غور سے پڑھنا ہے ان کو سمجھ نا ہے آپ کے paper میں objective میں ان کے five marks کا یہ question ہوتا ہے جیسے rule number one دوبارہ سے repeat کر دیتی ہوں کہ dozen score hundred thousand million 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 کے ساتھ نہیں لگانا but اگر ان کے بعد off کا استعمال ہو تو پھر ہم ان کے ساتھ لگا لیں گے فیش جو ہے اس کی plural form بھی فیش ہے لیکن جب مختلف اقسام کی فیش کی بات ہو تو پھر ہم فیش کو use کریں گے deer اور sheep جو ہے سنگولر اور پلورل یہ ان کی سیم ہی فارم ہے پولیٹکس کو اگر ہم سیاست کی سنس میں استعمال کریں گے تو یہ سنگولر ہوگی لیکن اگر کسی کی پولیٹکل ایکٹیوٹیز کی بات ہوگی جو دین اٹ ویل بی پلورل اننگ جو ہے یہ اس کی ایک شکل میں یہ واحد بھی استعمال ہوتا ہے نمبر سکس پہ ہے ہیر ہیر کے ساتھ ہم ہیر نہیں لگائیں گے سنگولر ہوگا لیکن جب کچھ بالوں کی بات ہوگی تو پھر ہیر کے ساتھ استعمال کر لیں گے ویج سنگولر ہے ویج جو ہے وہ پلورل ہے اور سینری کی جمع بھی ہم سینری نہیں کرتے سینری کی جمع سینری جو ہے سینری کو سینری ہی استعمال کرتے ہیں اور اس کا جو helping verb ہوتا ہے وہ ہمیش singular ہوتا ہے اپنے ان rules کو اچھے طریق سینری class پڑھ نا move to your pairs pairs not pairs idioms ہم لوگ نے 140 تک complete کر لئے تھے آج ہم discuss کریں 141 پہ for the sake of کسی غرض سے she sings for the sake of joy کہ وہ خوشی کے لئے گاتی ہے for want of something کسی چیز کی کمی کی وجہ سے he could not marry her for want of money 143 پہ from scratch بغیر کسی تیاری کے she learned english from scratch in six months a gala day day of celebration خوشی کا دن eed is a gala day for the muslims ke musulman 145 پہ a jail bird کہ دی someone who has spent a lot of time in prison he is an escaped jail bird کہ who jail سے باغ ہوا کہ dhi ہے be in hot water get into hot water you may get into hot water if you disobey your boss can get rid of throw away something let's get rid of these useless old things get wind of something and have wind of something how did she get wind of your plan 149 per gird up one's loins 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 we should gird up our loins to face the problem we should gird loins 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 the next is 150 give and take we can solve the problem by give and take away what what we have discussed what to discuss what we have آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے لرن کرنے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہم نے ناؤن میں کی ایررز کے جو فرسٹ ایٹ رولز ہم نے ڈسکس کیے ہیں آپ نے ان رولز کو دیتیل میں پڑھنا ہے ان کو سمجھنا ہے اور لرن ان کو کرنا ہے اوکے جی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ